تو کہنے جی ممتاز قادری کو کیسے پتہ چل گیا میں آگا منگولہ دے کتے نوں کیسے پتہ چل گیا گستاخی ہو گئی ممتاز قادری نوں کہتے ہیں کیوں میں پتہ چل گیا گستاخی ہو گئی میں کہوں نوں اہمیں پتہ چل گیا وہ کہنے ہیں مریج میری ڈیوٹی سی وی آئی پی میں ٹی وی تے سنیا بھائی سلمان تاثیر کہہ رہا ہے حضور کی عزت کا قانون کال ہے ممتاز قادری کہنے ہیں میرے جسم اتنا کپ کپی تاری ہوئی تو میں پتھر ہوتے جاٹے گیا میں بھی ہوش ہو گیا کہنے لگا بھی ہوش ہویا تو میں بکھا علیاء دی میٹنگ ہو رہی بڑے بڑے علیاء بیٹھے انہاں کہا بھائی انہیں حضور کی عزت کے بارے اے لفظ کہنے انہیں فیصلہ کیونک کرنے ہیں تو کہنے لگا سارے فقیرہ نے اشارہ کی تا ہے اے لڑکا مارے گا بھائی اے ممتاز قادری آپ کو گل سنایا اپنے والد صاحب نے اپنے برانے کہنے لگا جہاں سلمان تاثیر آگیا اسلام آباد صویرے ستے ہوئی سی ممتاز قادری جہاں اٹھے آتے بھائی ملک دل پذیر نے دروازے تی روکیا انہیں کہا نکہ محمد علی تیرہ منڈا چند دنہ دا ہے انہوں بخار ہویا انہوں یرکان ہویا دوائی لے کے دے انہیں کہا بھائی جان تس ہی لے دے رہا میں بڑا ضروری کم جا رہا وہ کہنے دے وہ تو نکڑ گیا بعد جہاں واقعہ ہو گیا تے ملک دل پذیر کہنے دا ہے میں ممتاز قادری نے پوچھے ہوتا ہے انہوں کیڑی جلدی سی انہیں کہا بھائی جان جہاں میں ستے ہوئی سی تھی اوہی فقیر جڑے مریج میں انہوں میلے سن وہ میری خوابے چاہ گیا کہنے لگے تُو ستے ہاں شکارت اسلام آباد پہنچ چکیا تیسری بار ممتاز قادری کہنے دا ہے جہاں میں ریفل ستی کی تھی ریفل نہ مارے ہیں میں نہیں پتا کہڑا آباد پہنچ چکے ہو جی ریفل تے نہیں سی اوہ جڑی بھی ایسی اتیار جڑا سی اوہ غازی المدین جڑا بار رہ کے گئے سی اوہی سی آجی اوہ کہنے لگا جہاں میں ستی کی تھی نا اوہ گن تے پھر میرے دل اچھ خیال ہے یار انہوں مار دیتا تے پھر تے بڑا مسئلہ بڑنا ہے میں نے پیچھے پولیس آڑا نے چھنک دے نہیں کیونکہ وہ ڈیوٹی آنڈ ڈیوٹی ہیں تو بعد اچھ پھر میرے مسئلہ بن جانا ہے ممتاز قادری پیسے لے لے میں قیامت تک لوگ میں نگڑا کر دے رہنگے بیسے لے کی بندہ مار دیتا ہے کہنے لگا میں پچھے ہٹے آ میں کہا میں نہیں مار دا جی گوڑی تیسری باری پھر فقیر آگئے پہلے مری جائے پھر گھر خوابی چائے کہنے لگا پھر جین دیں جاگ دیں آگئے سبز کپڑے پا کے میرے سامنے سیکڑوں لیا اللہ آگئے انہوں نے کہا در نہیں اسی ہتھ نپ کے کھڑے ہمار گوڑی اور جہاں تو داتا صاحب پہنچ گئے خاجہ صاحب جا پہنچے مجدد الفسانی جا پہنچے امام بری جا پہنچے بابا فرید جا پہنچے خاجہ خطب الدین بختیاری کاکی جا پہنچے پیر میر علی شاہ پہنچے سب تو بابا غیرت مند آلہ حضرت بریلوی جا پہنچے انہوں نے کہا ہمارے گوڑی اسی ہتھ نپ کے کھڑے ہاں اب بتاؤ ممتاز قادری کیا کھڑا توجہ بھائی بات میں ختم کرنے لگوں یہ ہے جی ممتاز قادری جہاں بندہ ممتاز قادری بارے گل کریں نا انہوں نے لڑن تھی کوئی لوڑ نہیں ایک کو انہوں نے گل کی تھی انہوں نے کہا ہاتھ چکوئی جا رہا اللہ تنہوں سلمان تاثیر نہ لٹھائے میں نہوں ممتاز قادری نہ لٹھائے جے شرم آ جائے تو انہوں نے کہا آج لے ان کی پناہ آج مدد ماند ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں انہیں مان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر اسے کام للہ بس اتنی بات ہے جی شرم آ جائے تو انہیں کہے جلے آؤ تھے جی شرمانہ ہی صدا کبرج تے حشر بھی شرمانہ ہی حضورتہ سامنا نہیں تھی آج بہتر نہیں کیوں پر بات ہونا اس عاشق رسول کے خلاف گل کر کے اے تھے تھے بڑے مہابا حضرت بشر بن معرور صحابی لو جی حضرت جی عدب تے اترام دی حد ہو گئی عشق اپنے فیصلے کرنے میں کتنا دلیر ہوتا ہے اے مسئلہ حضرت بشر بن معرور پڑیا نہیں سی غزوہ خیبر دے موقع تھے ایک یہودی نے عورت نے بکری زبا کرائی دستی حضور میں بڑی پسند سی انہیں پوچھے آکی سے کڑو ادھے وچوں نے زیر ملا دیتا بڑا اچھا کر کے زیر انہیں ملا دیتا زلیل کے سمدہ انہیں زیر ملایا جوڑا بڑا ہی خطرنات سی میرے آقا نایں جو لکمہ توڑیا او لکمہ بول اٹھے انہیں کہا حضور میں انہوں نہ کھانا میرے وچ زیر ہے مولوی حضور کی زندگی کے بارے میں بات کرتا ہے بکری زبا ہوئی ایک موت پھر او دی کھال لائی پھر دوسری موت پھر او دی ٹکڑے ہوئے پھر تیسری موت پھر ہانڈی وچ پکی پھر چار موتوں اس بکری تے تاری ہوئی تے حضور نے ہتھ لایا تے زندگی آگے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ اور میں جو کہل عدب تے اترام دی حضرت بشر بن محرور صحابی ہے انہوں نے لکمہ موہ میں ڈالا اور نگل گئے آگے چلا گیا تڑپ اٹھے ایسے اسی وقت اس زیر نے اثر کر دیا ایسے میرے آقا نے فرمایا بشر آپ تو محسوس نہیں ہوا تھا جب موہ میں ڈالا عرض کی محسوس تو ہو گیا تھا فرمایا پھر باہر کیوں نہیں سنا مسلمانہ تو میں کی عدب کیتا جناب ٹرپیہ ادھر اگل حضرت بشر بن محرور عرض کی کیتی ہے کتاب حوالہ میرے کو عرض کیتی حضور میں پتہ چل گیا سی میری زبان تجہ تو میں رکھا ظاہر ہے فرمایا پھر باہر کیوں نہیں کٹیا عرض کیتی حضور میں کیا کہا میں اینج کیتا بیدوی رسول نہ ہو جائے اینج بھی صحابی نہیں کی تا جان دے دیتی تسی دے مہنگوٹھے چمندو بیزارا اتھے میرے آقا دے سامنے جان دے دیتی حضور دے سامنے موچ و لکمہ نہیں کڑیا فرمایا یہ بھی کہیں بیدوی رسول نہ ہو جاؤ میرے آقا دے یہ نہیں فرمایا یہ کیا کسی صحابی نے بھی فتوہ نہیں لگایا سانو کہتے ہیں وڈے عاشق ہو میں نے کہا وڈے عاشق اور چھوٹے عاشق کی بات نہیں ہے عاشق ہوتا ہی وہ ہے جو خود اپنے فیصلے کرتا ہے کہ مجھے حضور کا کتنا اترام کرنا چاہیے صحابی نے فتوہ تھوڑا پوچھے رسول اللہ کو جان حضور پر دے دی لیکن قیامت سے صدیان گزر گئیا گجنوالے کے سٹیج پر ان کا ذکر آیا کے نہ آیا اقبال کہنا عشق جو ہے لا زمان و دوش و فردہ یزو لا مکان و زیر و بالہ یزو عشق سلطان استو برحان مبین عشق را ہر دو عالم زیرے نگی اقبال کہندہ عشق دا زمانہ کوئی نہیں لیکن ناو دا ہی رہنا ہے جڑا حضور تے قربان ہویا عشق دی جگہ کوئی نہیں جگہ ہو دی رہنی جڑا حضور تے قربان ہویا انیسا انتی میں آنی صاحب جا کے قبرہ ویکھو شاید ہی تو انو کوئی نظر آئے علم الدین دی قبر تے فلان دے ٹوکرے کون پاندھا ایتے پیو جنہ دے دس دس پتر انو نا دیا قبرہ بھی سامنے ڈیپ ہون دیا اگلی باری سامنے مٹ چکی ہون دی انیسا انتی تے دو آزار پندرہ کتنے سال ہو گئے جی چوراسی سال بعد بھی ہو قبر مٹی کوئی نا آخر کوئی وجہ تاہتے دوسرے دن ڈٹھی پی ہون دی اے انہ سامنے آنا ہے تسی ویکھنا دا قبرستان ڈیپ ہون دا قبر پہ کوئی کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا شمہ بھی جلاو تو جالہ نہیں ہوتا اس مطلب غیازی علم الدین تا بیاء بھی نہیں کیتا لوگ کہنے پتر اومن تا پچھو یاد ہون دن میں آکا پتران دیئے تھے گل کوئی نہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ ہو کلم تیرے